بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایکسپریس اور میں ہوں آپ کا مذبان حارون اختہار قریشی ناظرین اکرام اس وقت جو میرے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پاکستان کے نوجوان ہیں جو عالی تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک کے خواہش مند تھے اور وہاں پہ بھی یہ گئے لیکن وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے یہ آج نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے باہر سراپا احتجاج ہیں کیا وجہ بنی یہ یہاں پہ احتجاج کرنے پہ کیوں مجبور ہوئے انہی کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی یہ بتائیں کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کے خواہش مند تھے باہر گے بھی کس کنٹری میں گے اور پھر وہاں کے بجائے یہاں پہ احتجاج پہ کیوں بیٹھے اسلام علیکم سار روزہر بات کر رہا ہوں میں سیالکور سے سر نار سائپرس ہم گئے تھے سٹیڈی ویزے پہ سائپرس انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہم نے سب سے پہلے آن لائن اپلائے کیا اس یونیورسٹی میں فیز وغیرہ پہ کی اس کے بعد ایکسیپٹنس لیٹر جب آیا تو ہم تی آر این سی اسلام آباد اپنا ویزا فائل کرنے کے لیے آگئے در ڈاکومنٹس اپنے سارے سبمٹ کروائے انہوں نے ویریفکیشن وغیرہ کر کے ہمیں ویزا ایشو کر دیا اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ترکی کا ٹرانزٹ ویزا لینا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے سائپرس کی آپ کا سی ہوگا ترکی میں اس لیے آپ کو ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت پڑے گی تو ادھر بھی خرچہ ہوا اس کے بعد انہوں نے ترکیش ایئر لائن کی فرمائش کی کہ اس ایئر لائن پہ آپ نے آنا ہے یہ آپ کو کس نے کہا سائپرس والوں نے کہا سر یہ اناتولی آفیس ہے ترکی کا انہوں نے ایمبیسی سے ہم نے پہلے اس بارے میں پوچھا یہ جو آفیس ہے یہ یونیورسٹی کے مطلقہ ہے یا یہ سائپرس کنٹری کے مطلقہ ہے جو یہ ساری کہانی آپ کو بتائی سر یہ ترکی کے مطلقہ ہے ترکی اور سائپرس دونوں ایک ہی ہیں جو سائپرس ہے نا وہ ترکیش ری پبلک ہے تو اناتولیہ نے ہمیں یہ چیز بتائی کہ آپ نے نا ٹرانزٹ ویزا لینا اور ترکیش ایر لائن کی ٹکٹ کروانی ہے ہم نے وہ ساری ٹکٹ وغیرہ کروا کے اپنے ڈاکومنٹس لیے مطلقہ ڈیٹ کو ٹونٹی تھری کو میں گیا تھا میں ادھر سائپرس پہنچ گیا سائپرس امیگریشن والوں نے نا سب سے پہلے ہم سے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کیے ڈاکومنٹس ہمارے تو سارے آل ریڈی کلیر تھے کیونکہ ایمبیسی نے ہمیں ویزا ایشو کیا تھا آل ریڈی منسٹریا فارن افیر اور آئی بی سی سی آفیس کی اس کے اوپر شیم تھی انہوں نے یہ چیزیں دیکھیں اس کے بعد پاسپورٹ جب دیکھا نا مارا تو ان کو آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ ہمیں ایک روم میں لے گئے اس روم میں انہوں نے ہم پہ کافی ٹارچر کیا ٹارچر کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ٹارچر آپ کو کس جسمانی تشدد کیا یا کس طرح کا ٹارچر کیا کیا سر میں نے وہ ایک بات کر رہے تھے کہ آپ کے ڈاکومنٹس فیک ہیں میں نے کہا کہ میرے ڈاکومنٹس فیک ہوتے تو آپ کی جو امبیسی ہے اسلام آباد وہ ہمیں ویزا کیوں ایشو کرتی اس چیز پہ میری ان سے بحث ہو گئی تھوڑی اس بحث کے نتیجے میں میں نے ان سے ویسے ایک بات کی کہ آپ جو بھی کر رہے ہو گلت کر رہے ہو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے میں نے کہا کہ یہ چیز سنیں گے تو ہو سکتا ہے خدا کیا خوف ان کے دل میں آ جائے لیکن اس وجہ سے پھر وہ میرے سے زیادہ ریوڈ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا جیل میں ڈالنے کے بعد ادھر میں رہا ہوں ایک دن پھر انہوں نے ادھر سے ڈیپورٹ کیا سیمپل لگائی میرے پاسپورٹ پہ تو اسٹمبول میں آ گیا اسٹمبول دو راتیں گزارنے کے بعد پھر میں پاکستان آیا ادھر پھر مطلقہ جو ادارے تھے تی آر این سی اسلام آباد ہماری جو سی آئی او یونیورسٹی تھی اور منیسیا فارن افیر ان کو ڈیفرنٹ ویز سے میں نے نام میلز کی تاکہ میرے ساتھ جو ظلم ہوئے اس کی بربائی کی جا سکے لیکن بدقسمتی سے ان تینوں میں سے کسی نے کوئی پازیٹیف ریسپونس نہیں دیا مجھے اس کے بعد ہم نے کوشش یہ کی کہ جتنے بھی سیڈنٹس ہیں جتنے بھی نار سائپرس سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں اس دفعہ ان کو اکٹھا کیا جائے اکٹھے مل کے آواز اٹھائی جائے تاکہ ہماری آواز لوگ سنیں ہمارے حکومت ہے جو اس پہ کوئی اپنا عمل درامت کرے اس کے بعد ہم اکٹھے ہوئے ہیں اکٹھے ہونے کے بعد پھر امبیسی گئے ہیں پھر بھی انہوں نے کوئی پازیٹیف ریسپونس نہیں دیا پھر تھک ہار کے ہم ادھر پہنچے ہیں کہ میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی آواز اٹھانے کے لیے آج پاکستان یہ نیشنل پریس کلب کے باہر کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کا ایکسپینس کتنا ہوا اور جس ایجنڈ کے تھرو یا جس بندے نے یہ سارا پروسس ظاہر ہے کوئی بیچ میں لنک ہوگا وہ کہاں سے تھا کون تھا سرے یہ جو سارا اس میں ایکسپینس آیا ہے وہ تقریبا سارے بارہ لاکھ ایکسپینس آیا ہے اس کے علاوہ ادھر کے ایک بھی لاغر ہے ہے تو پاکستان نہیں وہ لیکن وہ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اس کے ایڈمیشن کے حوالے سے یونیورسٹریز کے حوالے سے انہوں نے آن لائن پورٹل ہمیں بتائے جیسے جس سے ہم وہ ایڈمیشن کے لیے اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروا سکتے تھے پھر ادھر جو اچھی یونیورسٹری لگی جس کی ورڈ رینکنگ بہتر تھی اس میں ہم نے خود اپلائے کیا تھا خود یونیورسٹری کی فیز پے کی تھی اور اس کے علاوہ سارے معاملات باقی بھی ہم نے خود کیے تھے بس ہم نے گائیڈ لائن لی تھی جب یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ وہاں پہ ہوا سائپرس میں آپ پہنچے آپ ظاہر ہے جو ویڈیوز دیکھ کر آپ کا مائنڈ بنا یا جو بھی ہوا اس کے بعد آپ نے وہاں پر ان سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کی وجہ سے یہاں پر پہنچے تھے لیکن ہمارے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا سر میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اس ٹائم انہوں نے میری کال پک نہیں کی جب میں اسٹمبول پہنچا ہوں تو میرا کافی دیر نیٹ بن رہا تھا کیونکہ جیل میں تھا ادھر کوئی وائی فائی بغیرہ نہیں ہوتی تو تب ان کے میسیج بغیرہ آئے ہوئے تھے کہ میں اس وقت کام پہ تھا اس وجہ سے میں ریپلائی نہیں کر سکا بعد میں میں نے ان کو ساری صورتیال بتائی تو اس میں انہوں نے بھی حیرت کا حیرت انگیز ہوئے کہ اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے سٹوڈنٹس کے ساتھ کیونکہ سٹوڈنٹس کا تو کوئی ایسی نہیں ہوتا ساتھ ڈاکومنٹس ایمبیسی چیک کر کے ان کو بھیج دی ہے تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا جس طرح سے انہوں نے کی ہے یہ بس انہوں نے عمومن تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ خدا نہ خواستہ کسی کا بھی بنتا ہے تو وہاں کی اس ملک کی متعلقہ ایمبیسی کو بیچ میں انوالو کیا جاتا ہے کہ آپ کے ملک کے شہری ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا کوئی معاملہ ایمبیسی کو انوالو کیا گیا یا آپ لوگوں کی طرف سے ایمبیسی کو اپروچ کی گئی جو سائپرس میں یا ترکی کے اندر موجود تھی پاکستانی سر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے جس شاہمینہ ادھر سے تھریٹ کر کے نا جب جیل میں ڈال دیا نا اسے ہم جیل ہی کہیں گے کیونکہ جتنی وہ خطرناک کٹمل دے سر ادھر بہت زیادہ تو کسی کے ساتھ ایون کے گھر بھی کنٹیکٹ نہیں تھا ہمارا گھر والے کال میسیجز کر رہے تھے لیکن نیٹ آف تھا ہمارا تو ادھر ہم کسی قسم کا رابطہ نہیں تھے کر سکے پھر ادھر سے انہوں نے جب ہمیں اسٹمبول بیجھے اسٹمبول بیجھنے کے بعد نہ پھر بھی ادھر بھی نیٹورک کا کافی ایشو آ رہا تھا جس وجہ سے ہم ادھر کوئی بھی کال نہیں تھے رابطہ نہیں تھے کر سکتے پھر پاکستان آکے ہم نے یہ سارا معاملہ کیا تھا لیکن ادھر آکے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کس طرح کے معاملات کیا جائیں کیا مطالبات کی ہیں آپ ہماری حکومت پاکستان اور منسیہ فارن افیر سے یہی اپیل ہے کہ اس سارے معاملات پہ انوال کرے کانسلیٹ کو یہ جو ٹی آر این سی کا کانسلیٹ ہے اس سے پوچھا جائے سہر ایک چیز سٹیوڈنٹس کی اریجنل ہونے کے باوجود ان کو ڈیپورٹ کیوں کیا جا رہے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے اس کے علاوہ ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم دوبارہ جائیں ادھر ادھر جا کے سٹیوڈی کریں کیونکہ انٹرنیشنل ڈگری کی جو ورث ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے اس وجہ سے ہم ادھر جا میں چاہتے ہیں اگر ایسا نہیں وہ کر سکتے تو ایٹ لیس ہمارے یونیورسٹی کی فیز اور جتنا کرچہ ہوئے وہ ہمیں واپس کیا جائے تاکہ ہم بہتر کسی اچھے ہی جگہ پہ جا کے سٹیوڈی حاصل کر سکیں اچھا آپ بتائیں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کو وہاں پہ جیل کا بھی دورہ کرنا پڑا جیل میں بھی ان کو ڈالا گیا آپ کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہوئے کیا آپ کو بھی جیل میں ڈالا گیا اسلام علیکم سر جی بالکل جیسے عزیر بھائی نے کہا کہ ہم کو جیل میں ڈالا گیا یہ سب سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے جو ڈپورٹ ہوتا ہے نہ وہاں سے سب کے ساتھ یہی ایشو ہوتا ہے ایک سیم مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کو جیل میں ڈالتا ہے جسی سیچویشن اس نے بتائی یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے سر آپ کتنے لوگ کتنے سٹوڈنٹس تھے جو وہاں سے ایک ساتھ واپس آئے یا اس کے علاوہ آپ نے آ کے چیک کیا کہ آپ سے پہلے بھی سترہ کے واقعات ہوتے رہے ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ جی سر میں نے سنا تھا جب ہم جا رہے تھے تو میرا ایک دوستہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اتنے لوگ ڈپورٹ ہوئے لیکن جب میرے ساتھ دو دوست جا رہے تھے زریاب اور سعود تو ان کو میرے ساتھ ایک ساتھ ڈپورٹ کیا اور جب ہم گئے جیل میں تو خالید بھی ہمارے ساتھ تھا یہ بھی پہلے تین دن سے ان کو جیل میں پٹھایا گیا تھا تو جب ہم پاکستان آ رہے تھے تو میرے ساتھ تقریباً دن سٹوڈنٹ جو ہے سائپرس سے واپس پاکستان بیج دئے گئے آخر میں یہ بتائیں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بارہ لاکھ روپے ان کے ایکسپنس ہوئے یہ ایکسپنس انکلوڈیڈ ہے یونیورسٹی کی فیسز کے ساتھ یہ صرف آپ کے ٹرائولنگ ویزا اور اس کے ایکسپنسز ہیں سر اس میں یونیورسٹی فیس بھی ہے اس میں یئر لائن کی ٹکٹ بھی ہے جو ٹرانزٹ ویزی لگتے ہیں اس کی بھی ہے اور باقی جو یہاں پر میڈیکل کرو ویریفیکیشن کرو ڈاکومنٹس کی کرائے لگاؤ وغیرہ جی سب ساڑی بارہ لاکھ تیرہ لاکھ تک پہنچتے ہیں سر ناظرین اکرام یہ کچھ سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود تھے جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ بیرون ملک جا کر عالی تعلیم حاصل کرے اور واپس اپنے ملک میں آ کر لوگوں کی خدمت کریں جب کسی بھی ملک سے کسی بھی بندے کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث پایا گیا اس کے سزا کی پاداش میں اسے ڈیپورٹ کیا گیا ہے لیکن یہ سٹوڈنٹس تھے جو تعلیم کی خواہش لے کر وہاں پر گئے ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہونا ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ذمہ داران کے لیے ایک سوچنے کا بھی مقام ہے کہ ان کے ساتھ کیا وابن کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے سارے کیس کو گورنمنٹ ٹیک آور کرے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے اور ان کے پاس بورڈ پہ اور ان پہ جو ڈیپورٹ کا جو تھپا لگا ہے اس کو ہٹایا جائے